کینیڈا امریکہ اور یورپ نے یہ تیہ کیا ہے کہ سزاؤں کے حوالے سے ان کا رویہ چینج ہو رہا ہے جیسے سب سے پہلے موت کی سزا ان ممالک میں ختم ہوئی اور اس کے بعد جو جیل کی سزا ہے یہ بھی اب وہاں رجحان بڑا کم ہے مثلا کسی کو جیل کی سزا اگر ہوتی ہے چار سال کی سزا ہے تو بعض اوقات اس کو کہتے ہیں کہ ابھی تم جاؤ جب تمہیں سزا کٹوانی ہوگی بلالیں گے اور وہ بچارہ گھر واپس آ جاتا ہے اور بار بار پوچھتا ہے کہ میں نے سزا کب کٹنے کے لیے آنا ہے کیونکہ اس کے ذہن پر سوار رہتا ہے کہ مجھے چار سال کی سزا ہے جو مجھے کٹنی ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھا دو مہینے بعد آئیں پھر دس آنگے وہ مجابیش نہیں کہنے انگریزیز کہنے تو دو مہینے کے بعد جب وہ پھر جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ ابھی جیل میں جگہ نہیں ہے تمہیں سمجھایا تھا پھر آنا تو اس طرح کرتے کرتے بعد دس دس سال گزر جاتے ہیں اور ایک بندہ اس پریشانی میں ٹائم گزارتا رہتا ہے کہ کب میری سزا شروع ہوگی اور کب وہ ختم ہوگی اور جب کبھی سزا شروع ہوتی ہے تو اگر چار سال کی سزا ہو تو چھ مہینے میں فارق کر دیتے ہیں تو اس سے جو آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ کے جو فرینڈ ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں دوست ہیں تو ان کو وہ ڈیپورٹ کریں گے سیدھا اور ان سے فرصت پالیں گے اگر وہ کینیڈین نیشنل نہیں ہیں تو اگر وہ کینیڈین نیشنل ہوتے تو پھر ان کو وہ سزا ہی دیتے اور ڈیپورٹ نہ کرتے اور کہتے گھر جا کے رہو اور کئی دفعہ میرے خیال ہے آپ وہ اس طرح کی سزائیں بھی دینا شروع ہو جائیں گے جلدی کہ تم جاؤ گھر گھر سے باہر نہ نکلنا تمہاری سزا گھر پہ پوری ہو جائے گی تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سیکھ لیے ہیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے سزا کے طریقے پہ ان کا اتنا یقین نہیں رہا اسی لیے وہ خود بھی سزاؤں کے خلاف ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی سزاؤں کے خلاف درست دیتے ہیں آپ کو شاید پتا ہو کہ آپ پاکستان میں بھی پریکٹیکلی سزائے موت ختم ہو چکی ہے اور جن لوگوں کو سزائے موت ہوتی ہے بس وہ کاغذوں میں لکھی رہتی ہے اور وہ پڑے رہتے ہیں اور ویٹ کرتے رہتے ہیں سزائے موت نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کا بہت پریشر ہے ہمارے ملک میں تو ان چیزوں کی کوئی پروائی نہیں کرتا کہ باہر سے کوئی بندہ آیا ہے تو اس کا پتہ رکھیں کہ باہر سے کیا کر کے آیا ہے کیوں ڈیپورٹ ہوا تھا ائرپورٹ سے سیدھا گھر والے آتے ہیں ہار بناتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں تو ویسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں ہے موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے